اسلام علیکم فرنڈس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ کا بھائی الحمدللہ زبرتر تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں کل میں نے بوچھا الیکٹرونکس کے بارے میں کیا میں ویڈیو بناوں میں نے کمیونٹی میں مدھا کہ پوس بھی لگائی تھی صبح لگائی تھی دوپیر کو تقریبا پوس لگائی تھی تو کافی ریسپونس جو ملا وہ مجھے یس کا ملا تو چلیں میں نے کہا آپ ویڈیو ایک بنا گیا اپلوڈ کر دی جائے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس تقریبا ایک دو تین چار پانچ چھے چیزیں ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ چھے چیزیں بتا دوں گا اس کے بعد ان کی پرائیس رینج کی بات کریں گے کونسی چیز کتنی پرائیس میں موجود ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کے چینل پر نئے ہو تو لازمی چینل پر کریں سبسکرائب ساتھ میں آل بیل نوٹیفکیشن کو پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن فورا ملتا ہے یہاں پر بہت ساری سیکنڈین فرنیچر اور دونوں مطلب کے سیکنڈین الیکٹرونکس اب دونوں پر ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرے گی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہے ایک ادھر کوکنگ رینج ایک پھر مایکرو وی اوون ایک ہمارے پر فریج ایک ہمارے پر ڈی فریج پھیک ہے ڈی فریزر اور پھر ایک ہمارے پاس ہائر کی واشنگ مشین مینول مطلب کے سپینر اور واشنگ مشین پھر ہمارے پاس ہے ایک ون ٹیچ ہائر کی ہی ہے ون ٹیچ مشین ٹھیک ہے اور فل آٹومیٹک تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ اپنے آیا کوکنگ رینج کی فائی بیرنگ کے ساتھ کوکنگ رینج آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی قسم میں کوئی بھی پروبلم کوکنگ رینج نہیں پرفیکٹ رہے گا اس سے نیچے جتنا بھی آپ کا تکہ لگ جائے آپ پرچیس کر لیں زبادہ حیث ہے پر آٹھ سے اوپر جانے کی کوشش نہ کرنا نہ ہی پرچیس کرنا ٹھیک ہے تو اس ٹھیک ہے یہ لہور میں موجود ہے لہور والے پرچیس کر سکتے ہیں دن دوسرے نمبر بھی ہم آئی پا مائکرو وی اوون جو کہ ڈالنس کا ہے اس کا موڈل نہیں کہتا مجھے موڈل بتاؤ میں انشاءال آپ کو ضرور بتا دیتا ہے یہ سیال کورڈ میں موجود ہے ڈالنس کا مائکرو وی اوون نائن بائی ٹین کنیشن اس کی انہوں نے بتائی ہوئی ہے بلکل اوکی ہے کسی قسم کا کوئی بھی سنگل بھی پرابلم مائکرو وی اوون میں نہیں ہے پانچ ہزار پر ڈیمانڈ کی ہوئی ہے فائنل پرائز میں نہیں سیل ہو رہا پانچ ہزار پر مطلب ہے پین تیس سو چار ہزار پر تک مل جائے گا پہلے اس کا موڈل پوچھ لیجیے گا کون سا موڈل ہے اور اس حساب سے پھر آپ پرائزنشی بات کرنا پہلے موڈل پوچھ کے گوگل سرچ کر لینا ٹوڈے پرائز میں کتنے کا مطلب کہ یہ آر ہے نیا کتنے کیا ہے اور سیکنڈ ہمیں کتنے تک کرنا چاہیے اس سے بڑا بہترین آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس ٹرم سیال کوڈ میں موجود ہے تو سیال کوڈ والے پرچیز کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس ایک ادار فریج آ جاتا ہے دو کہ تشریبہ کمپنی کا ہے کمپنی تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں لو ہے پر یہ ہے کہ فریج جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے حالت وائز بھی آپ دیکھیں تو کنڈیشن وائز بوڈی وائز تو زبردست کنڈیشن میں موجود ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا کوننگ بھی گوڈ کرتا ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فرس ٹرین انہوں نے یوز کیا ہوا ہے مطلب کہ ان کے پاس ہی صرف یوز ہوا ہے کسی اور کے پاس ابھی تک نہیں گیا تو تیرہ ہزار فریج کا مانگ رہا ہے پرائز مناسب تھی جس وجہ سے مینج کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا یہ کراچی میں سٹم موجود ہے تشیبہ کا فریج ہے ٹھیک ہے کوننگ وغیرہ باقی ساری چیزیں آپ لوگوں نے بلکل دھیان سے کوئی ایسا بندہ ساتھ لے جانا جو اس چیز کو اس چیز کا ماہر ہو مطلب کہ یہ کام کرتا ہو فریج ایسی بغیرہ کا لیکٹریشن کو ایسا لے جانا تاکہ وہ آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کر سکے اس کے بارے میں کہ اس کو پرچیز کرنا چاہیے اتنی پرائز میں یا نہیں مطلب کہ تیرہ ہزار مانگا ہوئے تو دس ہزار پر تک بھی دے دیں تو میرے خیال سے بہت زبردشت ہو سکتا ہے بشرت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فریج میں پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے اسٹم کراچی میں موجود ہے کراچی والے پرچیز کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس آجتا ہے ڈی فریزر جو کہ ایک بڑی ہی مناسب پرائز میں میرے خیال سے لگا ہوا ہے کیونکہ ڈی فریزر اکثر میں دیکھتا ہوں جو کہ پینتیس چالیس ٹھیک ہے پینتیس چالیس تیس اتنی رینج میں مجھے نظر آتا ہے ٹھائیس ہزار پر کبھی آ گیا تو آج کی اس ڈی فریزر کی جو پرائز ہے وہ اکیس ہزار پی ہے اکیس ہزار پی میں یہ سیل ہو رہا ہے ارجنٹ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اے آر ایل ہاں اے آر ایل کلونی راولپنڈی میں اسٹم مجود ہے تو بھائی اس کو راولپنڈی بہتے پرچیس کر سکتے ہیں اکیس ہزار پی میں مانگ رہا ہے بیس ہزار پی کا تک تو دے دے گا ڈیفینیٹلی پر اس سے نیچے پرچیس کرنا اٹھارہ سترہ ہزار پی تک تو بہت نہیں ہے اور میرا خیال کہتا ہے اگر تو کولنگ اور ساری چیزیں اوکی ہیں تو بیس ہزار پی تک بھی دیکھ لینا اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کا بچڑ ہے تو باقی اگر آپ کمپیر کریں سیکنڈ اینڈ اور فریج کے ساتھ ٹھیک ہے ڈیفریزر کے ساتھ تو آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا یہ مناسب پرائز میں آپ کو مل رہا ہے تو پنڈی میں مجود ہے پنڈی والے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک عدد واشنگ مشین جو کہ ہائر کیا ہے بھر اس میں بیٹ نیوز یہ ہے کہ صرف ایک ہی پچڑ لگی ہوئی ہے اور ایک ہی پچڑ والی جو کہانی ہے نا وہ مجھے خود نہیں سمجھ جاتی کہ اگر چیز سیل کرنی ہے تو کم از کم چیز کو دکھایا سے ہی جائے ہر طرف سے اس کی پچڑ ہو اوپر سے ہو اندر سے دو پچڑ ہو بیک سے پچڑ ہو فرینڈ سے پچڑ ہو آج یہ کیسے مطلب کہ کم از کم چار پانچ پچڑ اٹیچ ہونی چاہیے ہر چیز کے ساتھ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ پانچ سے پچڑ اٹیچ ہو تاکہ اس چیز کا پتہ چل سے کہ وہ چیز ہے کیا دراصل دیکھنے میں اس کا صحیح طرح آئیڈیا ہو جائے پر میں ایک ہی پچڑ اٹیچ کیا ایک ہی تھی جو کہ میں نے جنرمن اٹیچ کر دی ہے میں ادھر ادھر سے پکٹ اٹھا کے اٹیچ کرنے والی عادت نہیں ہے میری تاکہ آپ لوگوں کو جو چیز ہے وہ واضح سامنے پتہ چل جائے یہ چیز ہے اس کے بعد جب آپ کونٹینٹ کریں جس کی یہ چیز ہے تو وہ بھی آگے سے آپ کو یہی چیز کی تصویریں سینڈ کریں بہر حال آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کو تصویریں اس کی منگوالیں نہیں ہیں تصویریں منگوانے کے بعد آپ نے اس کا انہوں نے لکھا تو ہوا ہے کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے بلکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے سرگودہ میں اس یہ موجود ہے نو ہزار پر کی صرف یہ سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے نو ہزار سے بھی فائنل پرائز نہیں ہے کم کریں گے تو آپ لوگ چیک لیے گا پہلے سات ہڑے سات ہزار پر تک پرچیز کرنا کی کوشش کرنا اتنے تک مل جا تو پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے نہیں تو ان کا فائنل سن لینا وہ کتنے کی فائنل سیل کرنا چاہتے ہیں پھر اس حساب سے آپ بھی اپنی پرائز لگا دینا تو پھر بتا رہا ہوں تصویریں وغیرہ مغوا کہ اچھی طرح پیلے چیک کر لینا پھر جا کے جو جس نے بھی جانا ہے وہ جا کے دیکھ لے چلتی بغیرہ باقی ساری چیزیں جا کے آپ کو پتہ چلتے ہیں ٹھیک ہے سرگودہ میں موجود ہے سرگودہ والے پرچیز کر سکتے ہیں دین ہمارے پاس فول آٹومیٹک مشین ہے اسی کا اس کا بھی بالکل سیم وہی سسٹم ہے اس کی بھی صرف ایک تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کی کوئی تصویر بھی اٹیج نہیں ہے سیون پائپ فائف کے جی کے مشین ہے ساڑھے ساڑھے سا سو کے جی کی ہے گجرہ والا میں موجود ہے ہائر کی فول آٹومیٹک ہے جس کو ہم ون ٹچ بولتے ہیں بائیس ہزار پی میں یہ سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے بھئی ارجنٹ سیل ہے انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی بھی سنگل پرابلم بھی نہیں لکھا ہوا تو ایسی چیزیں پرچیز کرنے کا صرف اور صرف آپ کو آئیڈیا جو دے سکتا ہے وہ آپ کا الیکٹریشن ہے جو کہ آپ کے گھر کے کام گرہ کرتا ہے یا آپ کو کوئی جاننے والا ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں مشین کو اچھی طرح چیک کریں ہر چیز کی تسلیح خود کریں تاکہ آپ لوگوں کو اگر پرچیز کرنے کے بعد کوئی اس میں مسئلہ نہ نظر ہے اگر آپ نے ایک دفعہ الیکٹرونکس کوئی بھی چیز پرچیز کر لی اس کے بعد اس کو یا تو آپ اس کو واپس نہیں دے سکتے جس سے آپ نے پرچیز کیا اس نے کہنا میں نے بلکل دکھا کے دی تھی آپ کو کسی قسم کا تب کوئی پرابلم نہیں تھا اب آپ لے کے گئے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں پرابلم نکلایا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم اگر آپ لے کے جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی بعد میں پرابلم آ جاتا ہے یا پہلے سے مجود ہو اس میں پرابلم اور آپ کو بعد میں پتا چلے تو آپ کو وہ بہت زیادہ مسئلہ کرے گا تو اس لئے برائم اربانی اپنی چیز کو جب بھی پرچیز کر رہے جائیں بلکل دھیان سے اچھی طرح چیک کر کے خاص تو لیکٹرونکس کو اچھی طرح چیک کر کے پرچیز کریں تاکہ آپ کا جو پیسے دے رہے ہیں آپ تو پہلے ہی سیکنڈ اینڈ پرچیز کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا بچٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوپر سے اگر آپ کا بچٹ نہیں ہے آپ نے سیکنڈ اینڈ پرچیز کیا اگر سیکنڈ اینڈ میں بھی آپ کو چیز خراب مل گئی ہے تو پھر زیادہ کام خراب ہو سکتا ہے آپ میری باس کو سمجھ رہے ہوں گے تو اس ٹیم یہ جو مشین ہے وہ گجران والا میں موجود ہے تو وہاں سے جس جس کو چاہیے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے چیز کو برچیز کرنے کے لئے لنک ڈسکرپشن میں ہوگا آپ اس پر لنک کہہ رہا ہوں نمبر سارے کے سارے ڈسکرپشن میں ہوں گے آپ وہاں سے نمبر آپ کی سیٹی میں جو چیز ہے آپ کو پسند آ رہی ہے آپ اس کا نمبر لے کے اس کو کال کر سکتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو الیکٹرونیس کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو پھر نیچر میں کوئی چیز چاہیے تب بھی آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو تو پھر ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں بھائی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھا کریں خدا حافظ